بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہماری جسم کو درکار ہوتی ہے یہ چیزیں اور بچے جو ہیں میں تھوڑا نخرا کرتے ہیں لیکن ماں باپ کا کام ہے کہ ان کو اس طرف راغب کریں اور انہیں بتائیں کہ یہ ان کے لئے بہت ضروری ہے ان کے بڑھنے کے لئے ان کے کھیل کود کے لئے اور اگر ایک ہی طرح سے روزانہ کھانے کھائے جائیں ایک ہی طرح کی کھانے کھائے جائیں تو جسم میں کسی نہ کسی چیز کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے تو اس کے لئے ہمیں ہر چیز ایک متوازن مقدار میں متاز لینی چاہیے رو جزیاں گوشت پھل انڈے دودھ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ایک خاص مقدار میں ہمارے جسم کو ضرورت ہوتی ہیں ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کسی ایک چیز پر نہیں انحصار کرنا چاہیے تو چلیے بناتے ہیں اور سب سے پہلے جو ہمیں چیزیں درکار ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں تو ہم نے پیاس کو کش کر لیا آپ جانتے ہیں کہ میں پیاس کش کر لیتی ہوں اچھے طریقے سے مسالہ بنانے کے لئے لسن ادرا کا پیسٹ بنا لیے ہری مرچے ہیں لیکن ہی ہم سب سے آخر میں ڈالیں گے اور ڈیماٹروں کو بھی میں نے کش کر لیا ہے تاکہ یہ بھی اچھے طریقے سے گھل جائیں آلو ہیں اچھی طرح دھو کر چھیل کر اور میں نے اس کو جو ہے ان ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے اور ایک بات اور آپ کو بتانی تھی کہ ہمیشہ آلو کو کٹنے سے پہلے دھونا ہے آپ نے کسی بھی سبزی کو کٹنے کے بعد نہیں دھونا ہے تاکہ اس کی اجزہ جو ہیں وہ ضائع نہ ہو جائے اور ہمیں صحیح مقدار مل سکے تو مسالوں میں ہم نے ہزوے زائی کا نمک پسا ہوا دھنیا ہزوے زائی کا مرچ تھوڑا سا زیرہ اور ہلدی گرم سالہ پاورڈر اور ایک چھٹکی کلونجی لے لی ہے اس کے علاوہ مطر ہیں وہ چھیل کے دھولی ہیں ہم نے اچھی طریقے سے اور آئل کو رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے آئل ہو چکا ہے گرم چلیے اس میں پیاس ڈال دیتے ہیں جی پیاس ڈال دی ہے اس کو فرائی کریں گے اور پیاس ڈالتے ہوئے اگر ایک چھٹکی نمک ڈال دیا جائے تو پیاس جلدی سے فرائی ہو جاتی ہے یہ ٹپ ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ساتھ ساتھ ٹپس بھی آپ لوگوں کو دیتی رہوں اور ایک بات اور بتانی تھی کہ گرمی سخت ہے اور گرمی کے موسم میں بہت زیادہ مرچ مسالیں نہیں کھانے چاہیے کوشش کیجئے کہ سالن میں آپ کے مرچ مسالہ کم ہو تاکہ جلدی سے حضم ہو سکے اور کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو کیونکہ ہمارا میدہ بہت نازو ہو چکا ہوتا ہے گرمی کے موسم میں اور اس طرح کی سکیل چیزوں کو حضم نہیں کر پا رہا ہوتا اور اوائل کی کونٹیٹی بھی ہمیشہ کم رکھیں گی یہ اوائل بہت زیادہ گرمی کے موسم میں نہیں کھانا چاہیے ویسے تو ہر موسم میں نہیں کھانا چاہیے لیکن بعض لوگ بہت شکین ہوتے ہیں اس طرح چیزیں کھانے کے تو گرمی میں تو ان کو بہت زیادہ اتیاد کرنی چاہیے پیاںس براؤن ہو چکی ہے الحمدللہ اب ہم اس میں لسن ادرک کا پیسٹ ہم شامل کر دیتے ہیں ہم نے بھون لیا تمہارٹر کا پیسٹ شامل کر رہے ہیں تمہارٹر کا پیسٹ شامل کر کے ہم اس کو فکسٹے چلائیں گے جب بھونائی ہو رہی ہوتی ہے تو آواز کا تھوڑا سا مسلہ ہو جاتا ہے لیکن پکانا بھی ضروری ہے اگر نہیں بتاؤں گی اس کو بھونتے ہوئے تو آپ کو پتا کیسے چلے گا سمیت کیا بتا رہی ہیں تو تھوڑا سا برداشت کیجئے گا تو تھوڑا سا بھون لیتے ہیں تمہارٹر کو تھوڑا سا بھون لیا ہے ہم نے یہ دیکھتے کیسا ہو گیا ہے مسالہ مسالہ جات موجود ہیں یہ ہم سارے اس میں ڈال رہے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے مسالہ جو ہے وہ بھونڈ رہا ہے اس کے ساتھ ہی ہم اپنے مطر جو ہیں وہ شامل کر دیں گے تاکہ یہ بھی ساتھ ساتھ بھون جائیں اور دل جائیں تھوڑے سے اور مسالہ بھی بھونتا رہے گا دونوں کام ہو جائیں گے تو ہم اس کو مزید بھونیں گے تھوڑا سا پانی ڈال ڈال کر دو لیلہ جی اچھی طرح سے مطر بھی بھون گے اب اس میں ڈال دیں گے آلو آلو شامل کر کے کچھ دیر بھونیں گے اور پھر اس کے گلنے کے لیے ہم پانی ڈال دیں گے تھوڑا سا اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے الہمدللہ جی آلو بھی بھون چکے ہیں اب ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے اتنا کہ یہ گل بھی جائیں اور ہمارے پاس گریوی بھی رہے ہم اس میں دو گلاس پانی شامل کر رہے ہیں تاکہ اچھے طریقے سے مطر اور آلو گل جائیں اور پھر ہمارے پاس جو باقی بچے وہ گریوی ہو ٹھیک ہے جی اب ہم اس کو ڈھک دیتے ہیں اور ہلکی آنچ پر اس کو پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں الہمدللہ جی آلو مطر کا مزیدار سالن تیار ہو چکا ہے جلدی سے بنا لیجئے گا کھا کے کمنٹس کیجئے گا آپ کو کیسا لگا اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور دوستوں سے شیئر کر دے رہا کیجئے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اللہ حافظ